ایوب خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ سگرٹ کے دو بڑے پیکٹ پیتے ہر روز ان کا بٹلر سگرٹ کے دو پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈروم پہنچایا کرتا تھا ایک روز جب ایوب خان مشرق پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگرٹ دینا بھول گیا جنرل صاحب کو شدید گصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو ٹھیک ٹھاک سنا دی جب ایوب خان گالیاں دے کر خاموش ہوئے تو بٹلر نے ان سے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا جلائے گا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد ایوب خان نے تمباکو نوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگرٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا